الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر مبوض فرمایا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے قرآن ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے کل ہم نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 177 پر اپنے درس قرآن کا اقتطام کیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے تم پر مقتولین کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے الحر بالحری آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبدی اور غلام کے بدلے غلام والانثا بالانثا اور عورت کے بدلے عورت فمن افی لہو من اخیہ شیئن تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے فا اتباؤن بالمعروف تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو وعداؤن الیہی بے احسان اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو ذالک تقفیف من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے ورحمتن اور رحمت ہے فمن اعتدہ بعد ذالک فلہو عذابن علیم تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس سے پہلے اللہ تعالی نے حلال اور حرام کا ذکر فرمایا اور ان احکام کو بیان کیا اور اب اللہ تعالی حدود و قساس کی جانب آ رہا ہے اور اب قساس کے حکم کو بیان کیا اسلام نے قساس کا ایک نظام قائم کر دیا کہ جب کوئی قاتل ہو تو اس سے قتل کے بدلے میں اس کی جان لے جا سکتی ہے اور یہ ایک اسلامی نظام ہے یہ پہلے بھی رائج تھا بعد میں بھی رائج ہے بعد میں بھی رائج رہا لیکن اسلام نے اس کے کچھ قوانین بیان فرما دی ہے اس آیت کے شان نزول کے متعلق علماء نے فرمایا کہ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر کوئی بہت آلہ قبیلہ ہوتا اور بہت ادنا قبیلہ ہوتا اور ادنا قبیلے کا کوئی غلام آلہ قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تو وہ آلہ قبیلہ یہ مطالبہ کرتا کہ اگرچہ ہمارا غلام قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہم تمہارا ایک آزاد شخص قتل کریں گے تو وہ اپنے غلام کے بدلے میں یا اپنی عورت کے بدلے میں آزاد مرد کو کا مطالبہ کرتے کہ اس کے بدلے میں ہم اسے قتل کریں گے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر مقتولین کے خون کا بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے تم پر فرض ہے کہ تم ان کا بدلہ لو اور یہاں پر ظاہر ہے مقتولین سے مراد وہ کہ جن کا ناحق قتل کیا گیا ہو الحر بالحری آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبدی اور غلام کے بدلے غلام والانسہ بالانسہ اور عورت کے بدلے عورت تو اس سے یہ پتا چلا کہ چاہے تمہارا دنیاوی طور پر کوئی بھی سٹیٹس ہو تم غریب ہو یا مالدار ہو تم کسی کم برادری کس سے تعلق رکھتے ہو یا عالی برادری کے شخص ہو بہرحال جب کساز کا معاملہ آئے گا تو تمام آزاد مرد برابر ہیں تمام عورتیں برابر ہیں تمام غلام برابر ہیں اور ہر ایک کا بدلہ جو ہے وہ اسی کی برابری سے ہوگا پھر آگے فرمایا فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِطِبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ اور پھر دیت کا قانون بتا دیا کہ اس کی اجازت ہے کہ جو مقتول ہے کہ جس کا قتل کیا گیا ہے اگر اس کا کوئی ولی اس بات پر رضا مند ہو شریعت نے اسے ایک تیار دیا ہے کہ وہ کساز کا مطالبہ کر دے لیکن اگر اس بات پر رضا مند ہو کہ قتل کے بجائے کچھ دیت طلب کر لی جائے یعنی ایک مالی معافظہ لے لیا جائے تو اس کی بالکل اجازت ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا مطالبہ کیا جائے کہ جتنا معروف ہے جو شریعت اور پر بیان ہوا جو ثابت ہے اتنا مطالبہ ہو بہت زیادہ نہ ہو اور اس کو پھر ادائیگی بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی جائے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے وہاں رحمت اور رحمت ہے اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ یہودیوں میں صرف کساز تھا اس میں دیت لینے کی اجازت نہیں تھی یعنی جب کوئی قتل کر دے تو اب اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا جان کے بدلے میں جان اس کا اور کوئی حل نہیں تھا اور اسی طرح نصارہ میں صرف دیت تھی اس لئے وہاں پہ لوگ قتل کرتے اور مال دے کر چھوٹ جاتے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام عطا فرمایا کہ جس میں کساز کو بھی رکھا اور بالفرض اگر کوئی ولی اس بات پر عضا مند ہو تو وہ مال کا مطالبہ کر کے دیت لے کر قاتل کو چھوڑ سکتا ہے اور پھر آگے فرمایا تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے تو اب جو ان قوانین سے مو موڑے اس کے لئے دردناک عذاب ہے اس پہ بات کرتے ہیں اگلی آیت کے بعد دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت آیتِ قریمہ ہے اللہ فرماتا ہے ولکم فل قساصی حیاتun اور اے اقل مندون خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے یا اولی الالباب ولکم فل قساصی حیاتun یا اولی الالباب اے اقل مندون خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے یعنی نہ حق قتل کرنے سے بچو تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اب ان احکام بیان ہو چکے ہیں اب اس کے بعد جو اس پر زیادتی کرے زیادتی دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے کوئی قصاص کو مانے ہی نہ اس حکم کو نافذ ہی نہ مانے کہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں اور زیادتی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک بندہ قتل ہو تو وہ بدلے میں دو کو قتل کر دے دس کو قتل کر دے اور نقصان پہنچا دے ان قوانین پر جو بھی زیادتی کرے گا وہ ضرور ظالموں میں سے ہوگا اور اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِ الْأَلْبَاب يَا أُلِ الْأَلْبَاب کہ اے اکل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے یہ چیز بظاہر دیکھیں سمجھ سے باہر ہے خون کا بدلہ جب آپ لیتے ہیں تو ایک جان کو قتل کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اس میں تمہاری لیے زندگی ہے تاکہ تم نہ حق قتل کرنے سے بچو اور یہ اگر آپ غور کریں اتنی چوریاں اتنے جرائم وہ شاید اسی وجہ سے بڑھتے ہیں کہ جو جرم کرنے والا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے کبھی مال دے کر چھوٹ جاتا ہے کبھی وہ جیل میں کئی سال رہتا ہے اور کھاتا پیتا ہے اپنا وقت گزار لیتا ہے لیکن جو شرعی قوانین کے مطابق سزا تھی وہ سے وہ نہیں دی جاتی تو اس بنا پر ان جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا اور یہی درس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے فورمز پہ وہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ کسی کو کسی کو جان سے مار دیا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان یہ انسانیت پر ظلم ہے یہ زیادتی ہے بلکہ جو ایک نئی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کیسا ہی قاتل کیوں نہ ہو اصل میں وہ ذہنی مریض ہے اس لیے اس کی ٹریننگ کی جائے اس کو ایک ایسے ادارے میں رکھا جائے کہ جہاں پہ سائیکیٹریسٹ اس کی ٹریننگ کریں اس وہ باقاعدہ ایک سلسلے سے گزرے اور پھر وہ اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اپروچ ہے اس کے سمرات اچھے نہیں ہیں اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے جب مسئلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دنیا صرف یہ کرتی ہے کہ پھر وہ بے دردی سے قاتلوں کو قتل کرتی ہے یہی ہم نے پاکستان کی صورت میں دیکھا وہ لوگ جنہیں سزائے موت بیس سال پہلے پچیس سال پہلے سنائی گئی تھی انٹرنیشنل فورمز کے دباؤ کی بنا پر وہ سزا انہیں نہیں دی گئی انہیں جیلوں میں رکھا گیا کیونکہ انٹرنیشنل فورمز کا دباؤ تاکہ کیپیٹل پنشمنٹ نہ ہو کسی کو جان سے نہ مارا جائے لیکن یہی بام بلاس یہی حالات جب حد سے گزر گئے تو پھر ہم نے یہی دیکھا کہ آرمی نے اپنے کورس اسٹیبلش کیے اور وہ لوگ جو جیلوں میں کئی سالوں سے تھے جو پہلے دھماکے کر چکے تھے ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکے تھے انہیں لگاتار پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا تاکہ فوراں سے ان جرائم پر قابو پایا جا سکے تو لوگ پھر قرآن کے حکم کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی وہ کوئی ایسا قانون دے سکتے ہیں جو اسلام کے قساس کے حکم سے بہتر ہو اسی طرح قساس کا اکتیار قساس یا دیت کا اکتیار یہ اللہ تعالی نے مقتول کے ولی کو دیا ہے یہ کسی وڈیرے کو نہیں دیا یہ کسی منسٹر کو نہیں دیا لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جب کسی کا بیٹا کسی وڈیرے کا بیٹا کسی منسٹر کا بیٹا کسی آلہ اہددار کا بیٹا اگر وہ قتل کر دے تو وہ غریب کو پریشرائز کیا جاتا ہے جان کی دھمکی دی جاتی ہے اور ہٹکندے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بس وہ دیت لے لے مال قبول کر لے لیکن قساس کا جو اسے حق شریعت نے دیا ہے وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے تو بس اس جانب غور کرنا ضروری ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے لیکن وقت میں ہے یہ گنجائش نہیں بس ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں بڑی خوبصورت حدیث ہے علماء نے فرمایا کہ جو حکام ہیں یعنی کسی مقام پر خلیفہ حاکم اس پر لازم ہے کہ اگر وہ اپنی ریایہ پر کسی قسم کی زیادتی کرے تو پھر وہ اپنے آپ کو قساس کے لیے پیش کرے اور قساس بدلہ ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ جان کے حوالے سے یہ اس کا استعمال ہو بلکہ اگر آپ نے کسی کا دانت توڑا ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ تم بھی میرا دانت توڑو آپ نے کسی کو مارا ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ مجھے بھی اسی طرح مارو اور اس میں کئی روایات ہیں جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا متعدد کتب میں یہ روایت ہے بڑی خوبصورت روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں آتا ہے کہ آپ صف بندی فرما رہے تھے ایک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کوئی خوشبو لگا کر آئے آپ کو پسند نہ آئی تو حضور نے اپنی چھڑی سے اس صحابی کو وہ چھڑی چبوئی تو اس صحابی کی چیخ نکل گئی تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ بالکل لو تو صحابی نے ارس کی کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی چبوئی تھی تو اس وقت میرا بدن ننگا تھا یعنی میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا لیکن آپ نے کمیس پہنی ہوئی ہے اس لئے اگر میں آپ سے یہ بدلہ لوں تو یہ مکمل نہیں ہوگا تو حضور نے اپنی کمیس کو پر کر دیا کہ ہاں اب تم مجھے چھڑی مار سکتے ہو تو پھر صحابی جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے اور حضور کے بدن مبارک سے لپڑ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بس میرا یہی ارادہ تھا کہ میں آپ کو بدن کو بوسا دوں اور آپ کے بدن سے لپڑ جاؤں تو بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا کہ آپ سب سے افضل بشر ہیں آپ آخری نبی ہیں لیکن اپنے آپ کو اتنی معمولی چیز کے لئے بھی آپ نے پیش کر دیا آگے بڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماباپ اور قریب کے رشتداروں کے لئے اچھے طریقے سے وسیعت کر جائے حقاً علی المتقین یہ پرہزگاروں پر واجب ہے یہ آیت جو ہے یہ منسوق ہے اور علماء نے فرمایا کہ پہلے چونکہ وراست کے احکام نہیں اترے تھے اور انشاءاللہ ہم وراست پر تفصیل سے بات کریں گے جب سورہ نساء آئے گی اس میں انشاءاللہ ایک ایک حکم پر بات ہوگی کہ وراست میں کس شخص کا کتنا حصہ ہے اور کن صورتوں میں حصے تبدیل ہوتے ہیں اور شرعی طور پر وراست کس طرح تقسیم کی جاتی ہے لیکن یہاں پر بس اتنا سمجھ لیں کہ پہلے چونکہ وراست کے حصے ان کے احکام نازل نہیں ہوئے اس لئے یہ حکم تھا کہ جو شخص بھی موت کے قریب ہو مرض الموت میں ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی وسیعت لکھے اور بعض احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ عام طور پر بھی یہ وسیعت کرنا لازم تھا کہ کوئی شخص جو ہے اس انداز سے نہ سوئے کہ اس کے پاس اپنی وسیعت نہ ہو تو وسیعت کی مختلف صورتیں ہیں وسیعت واجب ہے کچھ احکام ایسے ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ کے حقوق ہیں اگر انسان نے ان کا پورا نہیں کیا ہوا تو وہ وسیعت کرنا واجب ہے مثلاً آپ سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں آپ نے زکاة ادا نہیں کی آپ نے کسی سے کرزہ لیا تھا کرزہ ادا نہیں کیا تو پھر اگر کوئی شخص مرض الموت میں ہے اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وسیعت کرے اور اپنے ورسہ کو بتائے کہ میرے اتنے روزے چھوٹے ہیں ان کا فدی عطا کرنا میں نے اس سال کی زکاة ادا نہیں کی یہ زکاة ادا کرنی ہے اور میں نے فلان کا کرزہ ادا نہیں کیا وہ کرزہ ادا کرنا ہے تو پھر ورسہ پر یہ لازم ہوگا کہ وسیعت کے مطابق عمل کریں اسی طرح بعض اوقات وسیعت کرنا مستحب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مدرسے کے لیے کسی فلاحی ادارے کے لیے وسیعت کی کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاحی ادارے کو دے دیا جائے کبھی مبا ہوتا ہے کہ آپ نے عام طور پر کسی ایک ایسے شخص کے لیے وسیعت کر دے کہ فلان کی مدد کر دینا اس لیے مختلف اقسام ہے اور کبھی کبھی حرام ہوتا ہے یا مقروع تحریمی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسے ادارے کے لیے وسیعت کر دیں کہ جو گناہ کا کام کرتا ہو فہاشی پھیلاتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس حکم کو لازم رکھا تھا لیکن علماء نے فرمایا کہ جب سورہ نساء کے حکام لازم ہو گئے تو اب یہ آیت منسوک ہو چکی ہے چونکہ اب جو ہے قرآن کریم نے والدین اور اولاد اور دیگر وراثہ سب کے حصوں کو بیان فرما دیا اس لیے اب ان کے حق میں وسیعت کرنا یہ ضروری نہیں ہے وراست کی تقسیم بہت ضروری ہے اس کے حکام کو جاننا بہت ضروری ہے اور ہمارے ہاں اس میں بہت بےہتیاتی بڑھتی جاتی ہے اور وراست سالہ سال تقسیم نہیں ہوتی جو حکدار ہے اس تک حق نہیں پہنچتا ایک وارث اپنی وسیعت میں اپنے مال کے صرف ایک تہائی حصے میں وسیعت کر سکتا ہے ایک شخص اس سے زیادہ میں وسیعت نہیں کر سکتا اور اسی طرح وارث کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتا تو جو مثلا بیٹا ہے بیٹی ہے والدین ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن نے حصے دیئے اس لئے اب کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ قرآن کے حصوں کے علاوہ ان کے لئے اضافی وسیعت کرے اور اسی طرح ایک تہائی مال سے زیادہ میں وسیعت نہیں کر سکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے حصے قرآن نے بیان کر دیئے ان کو کچھ نہ ملے یا بہت ہی قلیل ملے تو اس طرح بہت سے احکام ہیں جو سیکھنا ضروری ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے اس لئے اللہ نے فرمایا حقاً علی المتقین یہ پرہزگاروں پر واجب ہے فَمَمْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمْيَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ پھر جو وسیعت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے اِنَّ اللَّهَ السَّمِيُنْ عَلِيمُ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے تو اب ایک شخص نے وسیعت کر دی اب بعد میں اگر کوئی وارث اسے تبدیل کر دے تو اب یہ اس کا گناہ جو ہے وہ شخص پر نہیں ہے جس نے وسیعت کی تھی بلکہ بعد میں تبدیل کرنے والے پر ہے اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے فَمَنْ خَوْفَ مِنْ مُوْسِنْ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَي پھر جس کو وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بکشنے والا بہت مہربان ہے یعنی اگر کسی شخص کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جو بندہ ہے یہ موت کے قریب ہے اور یہ وسیعت میں طرف داری کرے گا یہ اپنے کسی ایک بیٹے کو بلکل مرہوم کر دے گا ایک کسی کو بہت زیادہ عطا کر دے گا اور قرآن کے حصوں کے خلاف وسیعت کر دے گا تو اب اس شخص کے لئے ہے کہ وہ آپ اس میں صلح کرائے اس کو سمجھائے اس کو روکے تو اس میں اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت بکشنے والا بہت مہربان ہے تو بس وراست کے آکام جاننا ضروری ہے آپ کو شاید حیرت ہو کہ بہت سے ایسے آکام ہیں کہ جس میں لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں وراست صحیح تقسیم نہیں ہوتی لیکن پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور اسی طرح رہتا ہے حصے دبا کے رکھتے ہیں اپنی بہنوں کے اپنی بہن سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں جہز دے دیا وہی وراست تھی حالانکہ جہز زندگی میں تحفہ تھا اب جب والد یا والدہ کا انتقال ہوا تو جس طرح قرآن کی حصے ہیں جس طرح آپ کا حصہ ہے اسی طرح بہن کے بھی حصے ہیں اور بالکل اسی مقدار میں تقسیم کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک شخص کے مال میں اس کے والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو خاص اور بھی کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کے مال میں سے اس عورت کے والد کو حصہ دیا گیا ہو اس مال میں سے عورت کی والدہ کو حصہ دیا گیا ہو بلکہ شہر اور بچے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا سب ہمارا ہے بہت سے لوگ ہیں جو وراست کو دبا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دیگر وہ رضا ہیں انہوں نے ہم سے کون سے تعلقات قائم رکھیں وہ ہم سے کون سا ملتے جلتے ہیں وہ زندگی میں ہمیں کون سا پوچھتے تھے یہ جتنی طرح کی باتیں ہیں یہ سب جو ہے اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور قرآن کے حکم سے مو موڑتے ہیں قرآن نے جو وراست کے احکام بیان کر دیئے ان پر عمل کرنا ضروری ہے اس میں کوئی موڈفیکیشن نہیں ہو سکتی اس میں آپ کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی شریعت نے بس یہ اکتیار دیا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ اپنے ایک تہائی مال میں وسیعت کر سکتا ہے اگر ایک تہائی مال کے تحت اس کی وسیعت ہے تو وہ جاری کی جائے جو اس کے حق میں کرزے ہیں وہ دیے جائیں اور باقی تمام مال شریعت کے قوانین کے مطابق وہ رساہ میں تقسیم کیا جائے آگے اللہ تعالیٰ نے اور انشاءاللہ وراست پر تفصیل سے بات سورہ نسا کی تفصیل میں کریں گے آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا یا یوہ الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ روزے کا تصور یہ ہے کہ انسان پرہزگار بن جائے جب حلال چیزوں سے رکتا ہے تو پھر حرام چیزوں سے رکنے کی برداشت پیدا ہوتی ہے صبر پیدا ہوتا ہے صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور یہی روزے کا منشاہ ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو اور تم جھوٹ بولتے رہو اور اس سے نہ رکو تو پھر تمہارے روزے کی کوئی قدر نہیں ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں فمن کانا منکم مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور اور دنوں میں رکھے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت تب کے لیے ہے کہ جب روزہ رکھنا لازم نہیں تھا یعنی اگر کوئی شخص چاہے تو روزے کی جگہ فدیہ عطا کر دے یہ آیت اس سے متعلق ہے اور دین نے اس میں تو ریایت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے ہلاکت کا خوف ہے یا مرض بہت زیادہ بڑھ جانے کا خوف ہے تو پھر اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور جب وہ شفایاب ہو جائے رمضان کے بعد تو اس روزے کی قضا کرے گا اسی طرح اگر کوئی شخص شرعی سفر پہ ہو شرعی سفر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وطنیں اصلی سے نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو جیسے یہ اپنے وطن سے نکلے گا وہ شرعی مسافر ہو جائے گا اب وہ نماز میں بھی قصر کر سکتا ہے اور وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ پیدل جا رہا ہے وہ بائی ٹرین جا رہا ہے وہ بائی ائر جا رہا ہے اگر وہ شرعی مسافر ہے تو اس کے لئے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے یہاں سے ایک تو وہ مراد ہے کہ پہلے لازم نہیں تھا کہ اگر کوئی چاہے تو فدیہ دے دے چاہے تو روزہ رکھ لیں اور دوسرا یہ مراد ہے کہ اب اگر کوئی روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اب وہ فدیہ دے سکتا ہے اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی بیمار ہیں تو فوراں فدیہ دے دیا یا ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو فوراں فدیہ دے دیا ایسا نہیں بلکہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب آپ آئندہ روزہ نہ رکھ سکیں گے اتنا بڑھاپا آ جائے یا ایسا مرض آ جائے تو پھر آپ ان روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے یعنی سفر اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اگر ہلاکت کا خوف نہ ہو بہت زیادہ ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو بس اب تمہاری لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تو اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس رمضان کے ایک روزے کے عجر کو نہیں پاسکتا اس لیے یہ بہتر ہے رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے تو اصل قرآن ہے کہ جسے جو آخری کتاب ہے سب سے افضل کتاب ہے ہمارے نبی کا عظیم موجزہ ہے اور وہ جس رات میں نازل ہوا تو اس رات کی برکت سے اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنا فرض قرار دیتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا گیا ہے رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے بڑا فضیلت والا ہے ابھی وقت میں گنجائش نہیں کہ ان احادیث کو بیان کیا جائے حدل لناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے صرف اگر آپ پہلے غور کریں تو سورہ بکرہ کے آگاز میں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے تو جب جو حقیقی ہدایت پائے گا وہ تو متقی ہے لیکن حدل لناس اس کی جو ہدایت ہے وہ عام بھی ہے اس لیے لوگوں میں سے جو شخص آئے گا وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی درجے میں قرآن کو پڑھ کر ضرور ہدایت پائے گا فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا یعنی اس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے علماء نے فرمایا کہ اب جب یہ فرما دیا تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو اس میں روزے رکھے تو بس وہ جو پہلے حکم تھا کہ چاہو تو روزہ رکھو یا فدیہ دے دو اب وہ منسوق ہو گیا بلکہ اب ضروری ہے کہ جو تندرست ہے روزہ رکھ سکتا ہے حالت سفر میں نہیں ہے اور جو دیگر آزار ہیں روزہ چھوڑنے کے کہ اگر وہ ان آزار سے پاک ہے تو بس اب وہ بالکل جو ہے وہ اس پر روزہ رکھنا لازم ہے اب وہ فدیہ نہیں دے سکتا اب آپشنل نہیں ہے بلکہ اب کمپلسری ہو گیا لیکن اب جب یہ آیت آگئے کہ جو پائے وہ روزہ رکھے تو اس سے یہ شاید مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ اب کہیں روزہ چھوڑنے کی اب کیا سفر میں بھی لازم ہے یا بیماری میں بھی لازم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں وہ جو ریایت تھی وہ ابھی تک موجود ہے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں کہ تم روزے کی تعداد کو مکمل کرو وَلِ تُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا اس لیے اللہ نے روزے لازم بھی رکھے لیکن پھر مسافر کے لیے بیمار کے لیے اس میں سہولت دے دی کہ ابھی روزہ چھوڑ دو اور بعد میں روزے کی قضا کر لو اور اگر روزے کی قضا کی اہلیت بھی نہ ہو تو پھر فدیہ دے دو تو یہ اس تمام ریائیتیں رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرماتا ہے ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب یہ آسانی اس لیے ہے کہ تم جب اس گنتی کو پورا کرو تو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تو یہ جو اس سے علماء نے عید کی نماز پر استعدال کیا کہ اس میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں تو پھر جیسے ہی رمضان مکمل ہوا تو اب عید کی نماز وہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کا شکر کیا جاتا ہے تو یہاں پر آج ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی آگے سے اس سلسل کو جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ